ہیلو گائز ملکم ہے آپ سبھی لوگوں کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل انٹائر جوبز پہ تو بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جو آپ کے ساتھ یہاں پر میں اس وقت ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آج کے پیپر کے حوالے سے جو بی جی سکست سیمسٹر سوری ٹو تھازنٹ نائنٹی کا آج پیپر فرسٹ پیپر ہوا تھا تو اس میں بہت سارا ایشو ہوا تو کیا تھا وہ ایشو ہم اس میں لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اور اس گروپ جو یہاں پر میں گروپ آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو بھی دیکھ لینا یہاں پر جو ہے سکست سیمسٹر بچوں کے لیے ہے یہ گروپ یہاں پر آپ ایک دوسرے سے شیئر میٹریل کرتے ہو تو اس گروپ کو بھی جوائن کر لینا اور آپ کو ہر ایک میٹریل آپ تک پہنچتا رہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سبسکرائب آپ نے کیا ہوگا مجھے امید ہے تاکہ آپ کو جب تک آپ کا اگزام ختم نہیں ہوتا تب کو تب آپ کو ہر ممکن سہولیت آپ کو ہم یہاں پر پروائیڈ کریں گے اس گروپ کو گروپ ٹو کو جوائن کر لینا آپ کو ہر ایک اپ ڈیٹ یہاں پر ملتے رہیں گے اور آپ کو سب میٹریل نے ہاں پر ہم پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایشو یہ ہے کہ بہت سارے کانڈیڈیٹس جو تھے جنہوں نے آج اگزام پیپر اس ہوپ سے گئے تھے کہ ہم آج اچھا پرفارمنٹ دکھائیں گے اور انہوں نے بہت سارا محنت کیا تھا بہت سارا کچھ یاد بھی کیا تھا اور سٹرس لیول بھی بہت تھی ان لوگوں کی اور جب وہ اگزامنیشن حال میں پوچھے تو اگزامنیشن جب پیپر انہوں نے پڑا تو وہ بچے یہ گلتی کر بیٹھے انہوں نے جو بیک لاغ کانڈیڈیٹس تھے 2016, 17, 18 اور 90 جو ان کی پیپر تھے وہ سالو کیے ان بچوں نے تو اب بہت سارے وٹس اپ مسیج آ رہی ہے مجھے کہ سر ہم نے یہ پرابلم کی ہے ہم نے بیک لاغ پیپر کیا ہے تو یہ بہت ایشو ہو گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ اب ان کا کیا سلوشن رہے گا اب ان کا کیا رہے گا وہ کیسے اب اس سلوشن کو اگر کوچھنز آپ کے حساب سے آئے تھے اگر کوچھنز جو ہے وہ کیونکہ سیل بھر جو ہے وہ چینج اتنا نہیں ہوا ہے جیسے ہاؤ ٹو جیج گلوبلائزیشن یہ پہلی بھی تھا آئے ہائے ڈریم یہ پہلی بھی تھا لیکن جو کوچھن پیپر تھا وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ لیاول تھا آپ کو جن لوگوں نے بیک لاغ پیپر سالو کیا ہے اگر آپ کا پیپر تھوڑا سا بھی میچ پتہ نہیں آپ کا پیپر کیسا تھا اگر آپ مجھے سینڈ کریں گے تو میں دیکھ پاؤں گا کہ وہ پیپر بھی کیسا تھا اور یہ پیپر کیسے تھے اگر ان میں میچ ہوئے ہوگے ہوگے جو کوچھنز تب جا کے آپ کو وہ مارکس ملیں گے آپ کو وہ مارکس کوئی نہیں کھائے گا لیکن اگر آپ نے اس کے ہٹھ کے تھوڑا سی کوچھنز جو تھے تب جا کے آپ کو دکت آ سکتی ہے لیکن اگر کوششن سیم تھے تھوڑا سا ادھر ادھر آپ کا ہوگا ہوگا لیکن تھوڑے بہت سارے کوششن ملتے جلتے ہوں گے تب جا کے آپ کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا تو یہ تھی کچھ آپ کے لیے جو جنہوں نے یہ گلتی کی ہے اگلی پیپر اس میں آپ اس کا خیال رکھ لیجئے گا کیونکہ ان میں بھی یہ ہوگا کیونکہ بہت ساری جو بیک لاغ کانڈیڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ اگزام دے رہے ہیں اور جو ریگولر سیٹو ڈینٹس ہیں انہوں نے یہ گلتی کی ہے انہوں نے بیک لاغو کا سولو کیا ہے پیپر اب آپ کیا کریں گے جو آپ کے نیکسٹ پیپر ہونے والے ہیں ان میں کوئی بھی آپ پریشانی نہیں لیں گے آپ نے کیا کیا اس پیپر میں کیا نہیں کیا آپ کو اب جو آگے اگزام ہے ان کو پرپریشن میں ان کی پرپریشن کرنی ہے ورنہ آپ کی وہ پیپرز بھی گلت ہو جائیں گے اور وہ بھی آپ کے سٹرس کی وجہ سے گلت کر بیٹھیں گے جن کا بھی گلتی جن کا بھی ایرر ہوا ہے ان کا اب یہ ہے کہ وہ اگلی پیپرز پر بہت سارا فوکس دے بہت سارا زور دے تاکہ وہ پیپر ان کے اچھے ہو یہ پیپر بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے کیا ہے اگر میچ کوشن میچ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگلی پیپرز میں آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ گلتی روپیٹ نہ ہو اس ویڈس اپ گروپ کو آپ جائن کیلئے کیجئے گا تاکہ ہم روز آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں یہ گلتی یہ جو بھی آپ سلی میسٹکس کرتے ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے بچوں کا پھر بیک لاغ آتا ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ لوگوں کا نہیں آئے گا جو بھی اس گروپ میں ہیں ان کا نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے بہت سارا میٹیریل پڑا ہے جنہوں نے ابھی تک یہ گروپ جائن نہیں کیا ہے وہ بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو بہت سارا مفائدہ یہاں پر حاصل ہو رکھتے ہیں یہاں پر اللہ حافظ